چاند جو ہوتا ہے مطلب مون تو مون کی جو دھول کی سمیل ہوتی ہے وہ گن پاؤڈر کی طرح ہی ہوتی ہے اور چوکلٹ جو ایک ہوتی ہے اس میں آٹھ ٹیڑوں کے چکڑے پائے جاتے ہیں اور لائر ہی ہمیشہ لالا کوٹ کیوں پہنتے ہیں اس ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں نہ کیا تو جلتی سے لال بٹن پر کلک کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں فیکٹ نمبر فائف آپ نے روز روز کا نام تو کبھی نہ کبھی سنائی ہوگا یہ اتنی مہنکی اس لئے ہوتی ہیں کیونکہ یہ ہینڈ میڈ ہوتی ہیں ان کی جتنی بھی روز روز کارز ہوتی ہیں سب ہینڈ میڈ ہی ہوتی ہیں اور ہر ایک روز روز کو بننے میں کم سے کم دو مہینے تک کا ٹائم لگ جاتا ہے آپ کہیں گے کہ لیمبرگینی اور بگاٹی بھی ہینڈ میڈ ہوں گے نہیں بھائی یہ اتنی مہنکی اس لئے ہوتے ہیں کیونکہ ان کی ہارس پاور کافی زیادہ ہوتی ہے اور یہ ایک سپورٹس کار ہے اور جو روز روز ہے یہ ایک لگشری کار ہے نمبر فور اب بھی آپ پانچ سیکنڈ رکھیں کچھ نہ کچھ سوچ رہتے نا یقین ہے کچھ نہ کچھ آپ سوچ رہتے مجھے پتہ ہے تو ایک فیکٹ یہ ہے کہ انسان کبھی بھی سوچنا بند نہیں کرتا کسی بھی حالت میں کسی بھی صورت میں انسان اپنا سوچنا تنکنگ اپنی کبھی بھی بند نہیں کرتا نمبر ثری انسان کھائے بینہ تین ہفتے تک گزار سکتا ہے مگر سوئے بینہ گیارہ دن تک وہ نہیں گزار پائے گا نمبر ٹو اگر آپ نیگیٹیو باتیں سوچتے ہو تو یہ فیکٹ بلکل آپ ہی کے لیے ہے تو جو بات آپ نیگیٹیو سوچتے ہو تو ان باتوں کو آپ نے لکھلنا ہے پیپر پر پیپر پھلکنے کے بعد آپ نے اس کو پھیک دینا ہے جس بین میں تو اس سے آپ کا موڈ کافی اچھا ہو جائے گا بہت ساری سائکولوجیکل سٹیڈیز میں پتہ چلا ہے نمبر ون وکیل ہمیشہ کالے کوٹ ہی کیوں پہنتے ہیں ویلز کے پیچھے کافی لوجیکل ریزنز ہیں ریزن نمبر ون جو کوٹ کا بلک کلر ہے یہ پاور کو شو کرتا ہے اور اس کا یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ انصاف دلاتا ہے ریزن نمبر ٹو وہاں یہ مانا جاتا تھا کہ وکیل کبھی بھی کسی ایک سائٹ پر اپنا فیصلہ نہیں سناتا اور یہ بھی کچھتا تھا کہ کالے رنگ کے یہ شروعات ہوئی تھی وہ انگلینڈ سے ہوئی تھی تو کیسے لگے آج کے فیٹ امید کرتا ہوں یہ انٹرسٹنگ اور امیزنگ فیٹ آپ کو کافی پسند آئے گا لائٹ کومنٹ شیئر سبسکر کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں گلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ